اسلام علیکم and welcome back to my channel کوکوز کارڈن امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں فرنڈ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا پلانٹ شیئر کروں گی اور آپ نے اس کی جو ونٹر مکیر کیسے کرنی ہے کیونکہ اب ونٹر آ رہا ہے اور بہت سے جو ہمارے ایور گرین پلانٹ ہیں کیونکہ جو صدا بہار بہارہ مہینے چلنے والے پودے ہیں ان میں سے مجوروٹی جو ہے نا وہ ڈورمنسی میں جائے گی اب آپ کہیں گے کہ ڈورمنسی کیا ہوتی ہے یہ ماں کو انشاءاللہ نیکسٹ آہ ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ ڈورمنسی کیا ہے اور ایسے بھی ہم نے پلانٹ کی کیسے کرنی یہ ڈورمنسی میں چلیں آج کی بات کرتے ہیں آج ہم آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کی ونٹر کے بتاتی ہوں تاکہ اگر آپ لوگ پاس یہ پلانٹ ہے تو آپ اس کی ساتھ کریں تاکہ آپ کا ونٹر میں یہ پلانٹ بلکل سیو ہو جائے فرنڈ یہ ہمارا جائے نا یہ بہت خوبصورت اورنمنٹل ہاؤس پلانٹ ہے اور یہ ہے جی سانگ آف انڈیا بہت خوبصورت خوبصورتی اس کی پتوں میں ہے دیکھیں کتنا پیارا فولی ایج کلر ہے ڈبل کلر ڈبل شیڈ ہے بہت پیارا یہ پیٹرن سے گروہ کرتا ہے اور اس کا سانٹیفیکلی نیم جو ہے وہ ڈریس سینہ ریفلیکسہ ہے یعنی کہ یہ ڈریس سینہ کی ورائٹی ہے آپ کو پتہ ہے ڈریس سینہ کی تقریب ایک سو بیس فرائٹریز ہے میرے پاس یہ دو ہیں ایک یہ والی اور ایک پرپل جو کلر میں آتی ہے وہ والی سو اس کی یہ آپ کو اس سانگ آف انڈیا اس کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ انڈین اوشنز کا نیٹیف پلانٹ ہے اس لیے شاید اس کو سانگ آف انڈیا بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت پیارا اس کے فولی ایج ہے جو کہ ہمارے گارڈن کو بہت خوبصورت زیادہ پیاری لک دیتا ہے اب اس کی لوکیشن جو ہے نا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا جو جن لوگ کے پاس آلرڈی ہے جن کے پاس نہیں کہ ان کو بتاؤں کہ یہ ایک آوڈور پلانٹ نہیں ہے یعنی ہم نے اس پلانٹ کو جو ہے نا کم دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دھوپ بھی کم چاہیے ڈیریکٹ تو بلکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے ڈیریکٹ اس کو دھوپ میں سن لائٹ میں نہیں پریس کرنا ادھرواز اس کی پتیاں جل جاتی ہیں براؤن ہو جائیں گی ٹیپس اس کی اور یہ آپ کا پلانٹ حراب ہو جائے گا دوسرا اس کو پانی بھی کم چاہیے ہوتا ہے سو لوکیشن کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھنا بلکہ ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ اس کو چھن کے دوپہ ایک دو گھنٹے کی اور باقی برائیڈ لائٹ ہو لینکہ روشن سنے والا پلانٹ ہے سمرز میں اس کو جس دن میں ایک دفعہ پانی کافی ہوتا ہے جبکہ ونٹر میں آپ اس کو دو سے تین دن بھی پانی نہیں دیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ بہت اچھے سے سروائیو کرے گا پاٹ سائز آپ اس کو چھوٹے سے چھوٹے پاٹ میں لگائیں کیونکہ بہت زیادہ گھری اس کی لمبیلیں بھی دیورس بھی نہیں ہیں اور اور وارٹرنگ کریں گے تو اس کی جو پتیاں ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے آپ کا پلانٹ مار جائے گا سو آپ نے پانی چک کرنا ہے ایسے فنگر رکھ کے کہ جیسے ہی آپ کی ون انچ تک مٹی ڈرائے ہو تب ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے وہ بھی تھوڑا سا کیونکہ مٹی کو سوگی کیچڑ والی نہیں کرنا جسٹ مویسٹ یعنی کہ نمدار مٹی رسنی آپ نے بہار کے دنوں میں آپ اس کی یہ ایک سٹاپ کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو لگاتے ہیں برسات کے موسم میں یا بہار کے موسم میں تو یہ بہت جلدی جنب وہ پروپیگیٹ ہو جاتا ہے پیسٹ کنٹرول کے لیے آپ یہ اگر ریگولر سپری کریں تاکہ کسی قسم کی دکت نہ اور کپلان نہ حراب ہو اب ہے کہ آپ نے ونٹر میں کیا کیئر کرنی ہے جی فرینڈ ونٹر میں جیسے سٹارٹ ہوتا ہے اکل کے کچھ جو اوپن ایریاز ہیں ان میں صبح اور شام کو ہلکہ ہلکہ کورا جسے ہم دھند کہتے ہیں وہ پڑھنا شروع ہو بھی چکا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے ایڈ کی بہت اوپن ایریہ ہے تو میرے رات کے ٹائم یا صبح آرلی مورننگ جنب وہ ہلکہ کل کی اوز پڑھنا بھی شروع ہو چکی ہے ہلکہ کل کی دھند بھی تو آپ نے ونٹر میں یہ کیا کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اس کے پتوں کے اوپر یعنی کہ آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے انڈریکٹ سن لائٹ میں لیکن وہ شیڈ میں نہیں ہے اور رات کی اوز پڑھ رہی ہے تو یہ آپ کا پلانڈ حراب ہو جائے گا دھند پڑھ رہی ہے تو آپ کا پلانڈ حراب ہو جائے گا اب آپ نے اس کی جو نا وہ لوکیشن چینج کر دینی ہے آپ نے اس کو شیڈ میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اوپر ڈریکٹ جو نا وہ سن لائٹ نہ پڑے ٹھیک ہے اور یہ سب سے اہم کیئر ہے پانی کی بھی کیئر ہے کہ آپ نے پانی اس کو دو سے تین دن کے بعد دینا ہے بہت زیادہ تیس آپ نے اس کی یہ جو کیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سردیوں میں اس کو کسی قسم کا فرٹیلائزر نہیں دینا ادھا وائدہ کا پلانڈ جانا وہ برن ہو کے تو خراب ہو جائے گا کیونکہ دور میں اس نے پلانڈ اپنی گروتھ روک دیتے ہیں ٹھیک ہے جس واپ تم جب آپ سانس لے رہے ہیں ایک صاف سے کومہ میں پلانڈ گیا ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی فرٹیلائزر اس کو ایڈ نہیں کرنا کٹنگ سے بھی آوائیڈ کیجئے گا آپ کٹنگ بھی نلمت لگائیے اس کی نہیں لگیں گی تو یہ اوبرالا کا پلانڈ ہے بہت خوبصورت ہے تھوڑی سی کیے کریں گے تو آپ کا جیسے ہی فروری آئے گی تو یہ بہت تیزی کے ساتھ گرو ہو جائے گا بیسے نسبتاً اس کا جو پلانڈ ہے وہ تھوڑا یہ سلو گروہ کرنے والا پلانڈ ہے لیکن بہت خوبصورت پلانڈ ہے تو یہ سال اباوڈ ریسینہ ریفلیکسہ سانگ آف انڈیا ہوں آپ کو لائک دا ویڈیو کیپ واشنگ کیپ سبسکرائبنگ ہیٹ دا لائک بٹن اور شیئر اللہ حافظ